یہی ٹرین ہے جس سے ہمیں جانا ہے آ چکی ہے چلیے دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستوں آپ سب کو پھر سے ایک بار خوش حمدیت کہتا ہوں میرے چینل محمد رئیس خان پر تو دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہے دو رمضان ماہ رمضان کا دوسرا روزہ آپ لوگوں کو مبارک ہو اور آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کل والے ولاغ میں میں نے بتایا تھا کہ دو رمضان شریف کو میں انشاءاللہ اورنگ آباد کے لئے روانہ ہو رہا ہوں الحمدللہ میں گھر سے نکل چکا ہوں اور اس وقت میں اپنے عاصف آباد کے بس ٹاپ پر ہوں یہاں سے میں بس پکڑوں گا عزیز دوست آباد تک جاؤں گا پھر وہاں سے ٹرین ہے تو چلیے گا چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جب تک آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیجئے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں دیکھئے ہمارے شویب بھائی میرے سے پہلے آ کے بس ٹاپ پہ انتظار کر رہے ہیں بات فجرہ تھوڑی سی آنکھ لگ گئی تھی اس لئے لیٹ ہو گئی اور شویب بھائی کتی در ہو رہا آپ آ کے مجھے آکے دیکھو ماشاءاللہ معذرت خواہ ہوں آپ سے آپ نے بہت سے فون کیے مجھے خیر نیند لگ گئی تھی چلیے دیکھتے ہیں ایک بس تو نکل گئی میری وجہ سے اب دوسری بس کا انتظار ہے دوسری بس ٹاپ پر بس سے اتر چکے ہیں ابھی اس وقت ساڑھے گیارہ ہو رہے آٹھوں سے ابھی ہم بس ٹاپ سے ریلیو سٹیشن جا رہے ہیں پھر انشاءاللہ ہم دیکھو ٹرین کے لیے بہت ہے جیتے دار کریں گے پھر ٹرین کے ٹائم پہ ٹرین سے ہم نکلیں گے آدھلہ بس سے ناندیڑ کی دوستو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں آدھل آباد ریلیو سٹیشن پہ ابھی تھوڑی دیرے پہلے آپ کو میں نے آٹھوں میں بتایا لیکن آٹھوں کی آواز زیادہ رہنے کے وجہ سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا شاید آپ لوگوں کو اس وقت دیکھئے ساڑھے گیارہ ہو رہے اپن آدھل آباد بس ٹاپ سے آدھل آباد ریلیو سٹیشن تک آٹھوں میں آ گئے ہماری ٹرین کے لیے ابھی وقت ہے دیڑھ گھنٹا ایک بجے یہ ٹرین ہے تو انشاءاللہ آپ جب تک یہاں پہ دیکھیں گے کیا ہے ٹکٹ وغیرہ لے کے انتظار کریں گے پھر ایک بجے ٹرین آئیں گے پھر ہم چلیں گے ناندیڑ تو دیکھئے دوستو وقت کیا ہو رہا اس وقت آپ لوگ خود ہی دیکھ لیجئے اور یہی ٹرین ہے جس سے ہمیں جانا ہے آ چکی ہے چلیے دیکھتے ہیں بیٹھتے ہیں جا کر ہماری سیٹ پر بیٹھتے ہیں جا کریں گے تو دوستو ہم اس وقت دیکھئے پانچ بجرے ہیں ٹرین اپنے برابر ٹائم پر چلی ہے برابر ٹائم پر ہم یہاں پہنچا ہی ہے اس وقت پانچ بجرے اور آج کا افتار ہم انشاءاللہ یہاں پر ناندیڑ میں کریں گے پھر آج کی رات ہم یہی پر خیام کریں گے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کب ہوتا ہے یہاں سے نکلنا کوشش کریں گے کہ کل یہاں سے نکلیں گے ہم تو چلیے آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو دوستو کچھ افتار کے لیے ہم سامان لے لیں گے پھر چلیں گے روم پر یا پھر مسجد میں کہیں پر بھی افتار کر لیں گے تو دوستو اس وقت ہم ایک ناندیڑ کے مسجد میں موجود ہیں ابھی افتار کے لیے بہت وقت ہے لیکن ہم بیٹھے ہیں افتار کے لیے افتار آج ہم یہی پر کریں گے اس مسجد میں اور اس افتار کے بعد پھر بعد مغرب خریب میں ایک بارگاہ ہے بارگاہ کی بھی ہم زیارت کریں گے اکتے ہیں تو ملیں گے پھر ہمیں بارگاہ کی بارگاہ کی بارگاہ ہے لاکھوں سلام لاکھوں سلام ارشتہ فرش ہے جس کے زیرے مصطفہ جانی رحمت براکوں سلام لاکھوں سلام لاکھوں سلام ارشتہ فرش ہے جس کے زیرے مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام لاکھوں سلام پرشتہ فرش ہے جسے دوستوں ابھی آپ اور میں نے مل کے حضرت یتیم شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کی زیارت کی ہے جو کہ ناندیر مہاراشتر میں موجود ہے تو دوستوں آج کے ولاغ کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں امید ہے آپ سب کو یہ ولاغ میرا پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک شیئر ضرور کیجئے اور آپ کو اگر میرے ولاغ میں کچھ کمی پیشی نظر آتی ہے تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان کے تمام فضائل و برکات ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تو پھر ملاقات ہوگی اگلے ولاغ میں جب تک کے لئے اللہ کی حفظ و امان میں رہیں اللہ حافظ